پاچ اگس دو ہزار بیس کو ہم ایک یوم ایس تحسال کشمیر پاکستان سارے ملک میں اور ہندوستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر اس دھرتی پر بھی آج یوم ایس تحسال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندتوہ حکومت نے دھائے ہیں اور پچھلے ایک سال میں برخصوص جو لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے دنیا کے اندر لوگ ڈاؤن ہوا مگر یہ ایک انوکھا لوگ ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے جس میں اسبتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں اور دنیا کے اسٹیمیٹ یہ ہے کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی اوکیپائیڈ کشمیر ہے اس کی معیشت پر چار ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو اچھا اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے تو جہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا ہندوستان کے اقابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ شملہ معایدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل دو طرفہ مذاکرات کریں گے اور وہ شملہ معایدہ انیس سو تہتر کا اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا جب بھی ملٹری لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو اندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے ہمارا معایدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموکرائفی کو کیسے بدلا جائے انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموکرائفی بدل رہے ہیں جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجیز لی ہے پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے اور جب یہ پہلی مطبع استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کے استعمال کیا پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا اس کے باوجود پلواما کے غلط ریاکشن میں جھوٹے ریاکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک یہ ستر سال سے بہتر سال سے اور اس سے پہلے ڈوگرہ راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے نو لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مانچ اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ تین سو ستر میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے وہ آئین کے اندر تین سو ستر بھی غلط تھا پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے تو تین سو ستر کو بھی بدلا پینتیس اے کو بھی بدلا اور اس انداز سے اگر ایک سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر اللیگلی آکیپائیڈ انڈین آکیپائیڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا کرفیو لگانا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اخدامات بلکل غلط ہیں بلکل اللیگل ہیں اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا ہم کیا چاہتے 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 یہ جو سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے ہندوستانی فوج پر کشمیریوں کا جس انداز سے عورتوں پر مظالم ہیں اور کر رہے ہیں اور جو آپ نے دیکھا کبھی کبھی کچھ تصویریں نکل آتی ہیں وہ رونے کا مخام تھا ہر ایک کے لیے کہ جب دیکھا کہ ایک نانا کو گولی سے مار کر اس کے سینے پر ایک اس کے نواسے کو بٹھا کر تصویریں لی گئیں پیر رکھ کر اس لاش کے اوپر اس شہید کے اوپر اور بیٹے کو وہاں پر بٹھایا کتنے ظلم کی بات ہے یہ تصویریں وہاں سے نکلتی رہیں گی اور دنیا کو ہم دکھاتے رہیں گے کہ کتنا ظلم ہے دنیا کے اوپر میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں نمبر ایک ایک یہ کہ وہاں پریس کو اجازت دے اگر حالات پور امن ہیں تو پریس کو آزادی ہونی چاہیے جتنی آزادی یہاں تو مکمل آزاد جبو اور کشمیر کے اندر مکمل آزادی ہے پریس کی کبھی بھی جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ لوگ ڈاؤن وہاں لمبا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے اور انٹرنیشنل فورم سے میری یہ اپیل ہے کہ پریس کے لیے راستہ کھولیں نمبر ایک نمبر دو پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو تبدیلی ہیں وہ جنیوہ کنونشن کے خلاف ورزی میں اور اقوام متحدہ کے ریزولیشنز کے خلاف ورزی میں لائے ہیں ان کو واپس لیا جائے تیسری بات یہ اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر پورا ہوترے چوتھی بات یہ اقوامان دنیا سے میری اپیل یہ ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے OIC سے میری اپیل ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو کشمیریوں کا ساتھ دیں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ساری قوم اکھٹا ہے یہاں آج سارے سینٹرز آپوزیشن گورنمنٹ کوئی فرق نہیں پڑتا کشمیر کے معاملے میں ہم اکھٹا رہیں گے اکھٹا ہیں اور کشمیر کے لوگوں کو اور ساتھیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا جہاد کیا بڑی میند کی مناریٹی بھی یہاں پر موجود ہے امرال خال قدم پڑھو امرال خال قدم پڑھو کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا لے کے لہیں گے لے کے لہیں گے اصطور سے بولو اصطور سے بولو مردی بھی سننے مردی بھی سننے